پیات اور ان کی زندگی کے کچھ حالات آپ کے سامنے بیان کریں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بیٹے ہیں یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ذات بھائی ہیں بہت ہی قریبی رشتہ ہے آپ کے گھر کے فرد ہیں آپ کے خاندان کے ایک فرد ہیں چھے سال کی عمر سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے جب حضرت علی کے عمر دس سال ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو نبوت کے مقام سے سرفراز فرمایا اور آپ نے نبوت کا اعلان کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فوراً اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد عبدہو رسولہو کہہ کر آپ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا محترم ناظرین اکرام حضرت علی کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت علی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی سے بے حد محبت تھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت تھی یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے ایک خاص بات کی تھی مسلم شریف کی حدیث حضرت علی کہتے ہیں اس اللہ کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا اور جس نے روح کو پیدا کیا نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ وعدہ لیا تھا مجھ سے یہ اہد لیا تھا کیا اہد لیا تھا کہ جو علی سے محبت کرتا ہے وہ مومن ہے اور جو علی سے بغض رکھتا ہے جو علی سے نفرت کرتا ہے وہ منافق ہے محترم ناظرین اکرام اس حدیث پاک سے اندازہ لگائیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے کہ ان سے محبت یہ ایمان کی نشانی ہے اور ان سے بغض کرنا یہ نفاق کی نشانی ہے مسلم شریف کی ہی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حیرہ کی پہاڑی پر گئے حیرہ کی پہاڑی پر گئے آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق تھے حضرت عمر فاروق تھے حضرت عثمان غنی تھے حضرت علی تھے حضرت زبیر تھے اور حضرت تلہہ تھے اچانک حیرہ کی پہاڑی ہل گئی کانپ گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرہ کی پہاڑی سے کہا تو تھم جا تو رک جا تو ٹھہر جا فما علیکہ الا نبی او صدیق او شہید اس لئے کہ اس وقت تیرے اوپر یا تو نبی ہے یا صدیق ہے یا شہید ہے اس حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنی زندگی میں ہی یہ بشارت دی دی تھی کہ ان کو شہادت کا مقام حاصل ہوگا